ہلو فرنڈز اس ویڈیو میں ہم ایک مون اور سٹار بنانے والے ہیں سی پروگرامنگز میں گرافکس کا یوز کر کے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں تو فرسٹ افال آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے چین ڈیریکٹری کرنی ہوتی ہے تو یہاں سے میں بن نام کے فولڈر کے بجائے بی جی آئی نام کے فولڈر کے اندر سیو کر دوں گا اپنی فائل تو یہ میری نئی فائل کریئٹ ہو رہی ہے اور اس کا میں نام رکھ رہا ہوں moon.c moon and star دونوں میں اس میں بناوں گا تو فرسٹ افال میں کچھ ہیڈر فائلز ڈیکلیئر کر دوں اور پورا پروگرام کا سٹرکچر بنا دوں تو فرنڈز میں نے سٹرکچر بنا دیا ہے اپنے سی پروگرام کا تو فرسٹ افال میں نے کیا کیا ہے ہیڈر فائلز انکلیوڈ کی اس کے بعد من فنکشن کے اندر میں نے گرافکس ڈرائیور کو ڈیٹیکٹ نام کے میکرو سے انیشلائز کر دیا ہے گرافکس موڈ نام کا وریابل ڈیکلیئر کر دیا اور دونوں وریابلز کو از ای ریفرنس یہاں انیٹ گراف کے اندر سے پاس کر دیا اور ڈبل کوٹس میں یہ میں منشن کر رہا ہوں کہ یہاں پر یہ کرنٹ ڈریکٹری میں میں اپنی فائل بنا رہا ہوں مطلب یہ ہوا کہ اسی فولڈر میں جس میں گرافکس کے پروگرام رکھے جاتے ہیں اسی میں میری بھی فائل کریئٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ادروائز اگر یہاں پر نہیں ہوتی تو مجھے دوسری جگہ کا پاتھ دینے کی ضرورت پڑتی رائٹ تو چلیے فرسٹ افال میں ایک مون کریئٹ کر دیتا ہوں مون ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ جانتے ہو کہ دو آرکس مجھے لینی پڑیں گی آرک نام کے فنکشن کے اندر میں کچھ پیرامیٹر پاس کر دیتا ہوں x ایکسز کا x1 x2 اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہو کہ اینگل ہوتا ہے تو ایک شروع ہوتا ہے 80 دگری سے میں اس کو شروع کر رہا ہوں اور 320 پہ ختم کر رہا ہوں اور اس کا ریڈیوز جو ہے وہ 100 رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتے ہوں تو اس طریقے کا ہمارا ایک بن گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور آرک یوز کرتے ہوں اور اس آرک کو بھی 300 اور 300 ہی سینٹر رکھتے ہیں اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ ہم تھوڑا سا کم کریں گے اور تھوڑا سا اس کا اینگل بھی ٹھیک ہے تو 270 اور اس کے بعد means 130 ڈگری سے لے کر کے 230 ڈگری تک اس کا اینگل رہے گا اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ 70 تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے کا بن گیا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا دو لائنس ڈرا کروں گا تو ان لائنس سے میرا moon جو ہے وہ دکھنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو وہ لائنس کیا رہیں گی 250 x ایکس ایکس پہ x1 اور دوبارہ سے x2 بھی 250 پھر اس کے بعد 317 اور x2 ہو گئی ہے اور y2 یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھو گے تو اس طریقے سے یہ بن گیا اس کے بعد دوسری لائن میں اگر کھینچوں گا تو دوسری لائن میں ہم کیا لکھیں گے یہاں پر 300 370 اس کے بعد 375 اور 366 تو یہاں پر آپ دیکھو گے کہ یہ complete ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کے اندر کچھ color بر دوں گا لیکن color برنے سے پہلے میں ایک star create کر دیتا ہوں تو first of all آپ دیکھیں کہ star کیسے create ہوتا ہے تو بلکل simple way ہے میں پہلے دو triangles کو ہی combine کروں گا تو میرا star create ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 350 degree کا angle ہے 350 degree 350 x1 اور 300 x2 y1 اور 450 x2 and 300 y2 اور اس کے بعد ایک اور لائن میں کھینچ لیتا ہوں اور اس کا کیا رہے گا 350 x1 اور 300 y1 400 x2 اور 250 y2 ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور لائن کھیچتے ہیں ہم اور اس لائن میں 400 250 پھر 400 and 50 and 300 ٹھیک ہے تو اس کو آپ اگر دیکھو گے تو کچھ اس طریقے کا ایک triangle نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ سے ایک اور triangle ہم بنائیں گے تو میں یہاں پر ایک لائن چھوڑ کے بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو صاف ستھرا دیکھیں یہاں پر تو یہاں اس کا بھی کچھ اس طریقے سے ہوگا 400 x1 320 y1 350 x2 اور 265 y2 ٹھیک ہے تو اس کو دیکھو گے تو کچھ اس طریقے کا نظر آ رہا ہے اس کے بعد ایک اور لائن کھیچیں گے ہم تو اس لائن کو بھی 350 x1 265 y1 and 445 x2 and 265 y2 ڈھیک ہے تو اگر آپ یہ دیکھو گے تو کچھ اس طریقے کا نظر آ رہا ہوگا اب last line جب ہم کھیچیں گے تو کیسا دیکھے گا تو 445 اور اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا 265 پھر 400 and last میں ہوگا 320 تو اس کو آپ دیکھو گے تو star ہمارا create ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ان میں ہمیں برنے ہیں color ٹھیک ہے تو color کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس دو function ہوتے ہیں میں یہاں لکھ لیتا ہوں color ٹھیک ہے تو color کے لیے ایک تو set fill style نام کا function آتا ہے جس کے اندر ہم ایک تو design کا design کی integer value ڈالتے ہیں اور دوسرا integer value color کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس flood fill نام کا function ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے specific point پہ color ڈال دیتا ہے ٹھیک ہے تو جہاں تک وہ close ہوگی figure shape اس کے اندر color جو fill ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارے پاس 300 اس کا x1 لے لیتے x coordinate اور 371 جو ہے وہ y coordinate لے لیتے اور یہاں پر لکھ لیتے کہ اس کی جو background ہے مطلب جو وہ diagram بنی ہوئی ہے اس کی border جو ہے وہ white color کی ہے تو ابھی آپ دیکھو گے تو کچھ بیچ والا point نکالیں گے تو وہ کچھ اس طریقے سے رہے گا 400 270 اور اس کا بھی boundary جو ہے white color کی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس ایک colorful moon اور اس کا star جو ہے وہ نظر آرہ ہے تو اگر آپ چاہو تو یہاں پر different colors جو ہیں وہ choose کر سکتے ہو ٹھیک ہے four کیا تو یہ different colors آگیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ different colors اپنی مرضی کے حساب سے یہاں اس میں fill کر سکتے ہو اور بھی اس کو خوبصورت بنانے کے میں ایک بار پہلے پریکٹس کرتا ہوں پھر آپ کو showcase کرتا ہوں تاکہ time زیادہ ہمارا consume نہ ہو میں short time میں آپ کو بتا سکوں تو actual میں ہوتا کہ lines جو ہوتی ہیں x y coordinate ہوتا ہے تو ایک line میں دو ہی coordinate ہوتے ہیں دو point ہوتے اور دو point ہے تو پہ x1 coordinate یا x2 coordinate جو ہے وہ x axis پہ horizontally ہمیں move کرنا ہوتا ہے اور y axis کا مطلب اوپر سے نیچے ہم move کر رہے ہوتے ہیں left to right horizontal up to down vertical و y axis کہ ہوتی ہے arc جو ہوتی ہے اس میں x y coordinate مطلب ایک center ہوتا اور اس کے بعد ہمیں angle mention کرنا پڑتا angle کہاں سے start ہو رہا اور کہاں پر end ہو رہا ہے تو وہ تک arc draw ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں radius دینا ہوتا ہے کہ ہمارا radius کتنا زیادہ ہوگا جو arc بنے گی وہ کتنی زیادہ پھیلے گی ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے آپ جب بناتے ہو ڈائیگرام تو وہ definitely آپ کی useful ڈائیگرام بن جاتی ہے اور اس کے بعد دو کلر بنانے کے لئے دو فانکشن ہم daily basis پہ use کر رہے ہیں set fill style اور flood fill set fill style کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کا color decide کرنا اور اس کا style decide کرنا تو first parameter style decide کرتا اور second parameter color decide کرتا ہے اس کے le flood fill جو ہے وہ x coordinate اور y coordinate find out کرتا ہے کسی shape کی اور اس border کا color دے دیتے ہیں اور اس border کے اندر color کو fill کر دیتا ہے جو بھی اوپر apply کیا ہوا ہو کا color ٹھیک ہے جیسے set fill style سے ہم color decide کر دیتے ہیں تو وہ color یہ pick کر کے اس specific shape کے اندر گرا دیتا ہے ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بلکل easy concepts ہیں اگر آپ تھوڑا سا غرو فکر کریں آپ different aspects سے دیکھ سکتے ہو کہ کیا ہے سمجھ گئے ہو تو بہت سارے فائدے ہیں تو definitely بہت ساری اچھی ویڈیوز میں next بھی بنانے والا ہوں اگر پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہو تو پلی ویڈیوز